اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کلک کیا اب آپ نے کلک کر لیا ہے تو تھوڑا سا ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا ہو سکے تو پورا دیکھ لیجئے گا آج جو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر باتیں بتانے جا رہا ہوں اور جو میں آپ کو دکھاؤں گا اور جو میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا اور جس فیملی سے میں آپ کو ملواؤں گا جن کے میں آپ کو تصویریں دکھاؤں گا آپ لوگ حیران ہوں گے پرشان ہوں گے اور اس کے بعد آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کر لیں آپ یقین کریں گے اتنا کم ہے سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ شیشہ دیکھیں شیشے میں اپنی شکل دیکھیں آپ سب لوگ شیشے میں اپنی شکل دیکھیں اور شکل دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ سب کو اور مجھے کتنا خوبصورت منایا ہے الحمدللہ ہم کتنے خوبصورت ہیں سب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اور آپ سب دیکھنے والے میرے واقعی ہی بہت اچھے بہت خوبصورت اور ہمیں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہئے چلو جی اب آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ آج میں آپ کو کیا بتانے چاہ رہا ہوں ناظرین ایک فیملی ہے جو کہ انڈونیشیا کے ایک گاؤں میں رہتی ہے یہ جب چھوٹے تھے یہ آپ کو تصویریں سائٹ پر نظر آتی رہیں گی آپ سازد دیکھتے رہیے گا یہ اس میں سے جب یہ چھوٹے تھے نا اس میں سے ان کا جو یہ بسکلی چھ سات میمبر ہے فیملی کے ان کے اندر ایک عجیب سی ریئر کنڈیشن پائی جاتی ہے جو کہ ڈاکٹرز کو بھی سمجھ نہیں آئی اور اس کا جو ایک حل بتایا گیا وہ صرف یہ ہی بتایا گیا کہ پلاسٹک سرجری جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل پلاسٹک سرجری تو ہر بندہ کروا لیتا ہے جو افور ڈیبل ہوتا ہے وہ پلاسٹک سرجری کروا لیتا ہے جیسے کہ وہ جو آپ کو پتا ہے وہ لڑکیاں بوٹوکس کرواتی ہیں اور اپنے ہونٹ کو وہ فیش ہونٹ بناتی ہیں اور ایسی اتنے عجیب لگتے ہیں نا وہ جس کا ایک صاحب نہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو لڑکیاں اچھی بہتی شکل اللہ نے دی ہوتی ہے سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے ان کو ایسا کیا ہوتا ہے کہ جی وہ بوٹوکس کرواتی ہیں وہ ٹکے لگواتی ہیں انجیکشن لگواتی ہیں اور اپنے ہونٹوں کو عجیب سا کروا لیتی ہیں اٹس مین کہ آپ اللہ کی بنا یہ چیز پر خوش نہیں ہو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل دی ہے تو ان کے ساتھ ناظرین ایک ریئر کنڈیشن ہے ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس کا علاج صرف پلاسٹک سرجری ہے ادروائز اس کی یہ کوئی میڈیسن میڈیکل ٹریٹمنٹ اس کا نہیں ہے یہ ہے جی چھے میمبر ہیں ان میں سے اس کے جو چار بہن بھائی ہیں وہ ان کی تو شکل اللہ ماف کرے اتنی عجیب و غریب ہے کہ انسان دیکھ کے پرشان ہو جاتا ہے انسان دیکھ کے ڈھر جاتا ہے اور بہت سے لوگ جو ان کے گاؤں میں تھے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ ان کو یہی کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرسٹ ہیں یہ منحوس لوگ ہیں کیونکہ ان کو کوئی مطلب کی کوئی بدعا ہے کہ ان کی شکلیں ایسی ہو گئی ہیں جب انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے پھر ان کو بتایا کہ یہ آپ کو جنیٹکس پرابلم ہے ان کے والد کے اندر یہ ایک پرابلم تھی جو آگے سے پھر وہ ان کے بچوں کے اندر آگئی اور پھر اس کی بہنیں اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات یہ بتا دوں کہ ان سب کے اندر یہ جو کنڈیشن ہے سب کی شکلیں عجیب سی ہیں بہن بھائیوں کی سب کی شکلیں عجیب ہیں لیکن اس کی جو والدہ ہے اور ان کی جو ایک بیٹی ہے وہ بھی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی وہ بلکل ٹھیک ہے وہ ایک نورمل ہے جیسے ایک نورمل شکل ہوتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کا کرم ہے اس پہ کہ وہ اسی گھر کے اندر ہی جہاں اس کے دوسرے بہن بھائی اتنے زیادہ عجیب کنڈیشن کا شکار ہیں اور ان کی اتنی عجیب حالد ہو لیکن اس کی والدہ اور اس کے وہ جو بیٹی ہے دوسری والی یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی یہ بلکل ٹھیک ہے اس کی شکل نورمل ہے باقی جو ان کا بھائی اور جو دوسری بہنیں ہیں وہ اس کنڈیشن کے اندر ہیں ایک بیماری ہے ان کو اور جینیٹکس کی یہ پرابلم ہے تو یہ ان کو ایک مسئلہ ہے اس لیے انسان کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے اور ایسے ایسے لوگ بھی ہیں اور میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں یہ لوگ انہوں نے اپنی زندگی ختم نہیں کر دی یہ لوگ یہ نہیں کہ ہم لوگ تو بہت کانچس ہو جاتے ہیں نا کہ ہم نے میک اپ نہیں کیا ہوا اکثر لڑکیاں میک اپ نہیں کیا ہوا لڑکے ہیں جی بال نہیں بنے اچھے خوبصورت نہیں لگ رہا ہے داڑی نہیں بنی ہوئی تو ہم نے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا لیکن وہ دیکھیں جی اس کنڈیشن کے اندر بھی اتنی عجیب شکل ہونے کے باوجود بھی وہ انہوں نے اپنے کام نہیں روکے وہ ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں نا یہ ہوتی ہے بات کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا ابھی دکھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس حال میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ بھی ہو جائے ہم جیسے لوگوں کو تو وہ ناشکری بھی آ جاتے ہیں اور گلے شکریہ کرنے لگ جاتے ہیں اللہ سے لیکن وہ اس کنڈیشن میں بھی اس بیماری میں بھی وہ سروائیب کر رہے ہیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے ٹک ٹاکس بناتے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کو وہاں ختم نہیں کر دیا کہ ہمارے ساتھ اگر یہ پرابلم ہو گئی تو ہم یہاں پر اب بس ہماری زندگی ختم ہوگی لیکن نہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن جو ان کے آس پاس لوگ ہیں بچے ہیں وہ ان کا دیکھ کے مزاک بھی اڑاتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کے ڈر بھی جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ تو نیچرل سی بات ہے کہ اگر ایک دم سے آپ کے سامنے ایسا کوئی انسان آئے گا اور یہ جو سٹوری ہے یہ اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ سٹوریز ہیں ہماری ایون کے پاکستان میں بھی ایک بندہ تھا کافی پرانی بات ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ پتہ نہیں کوئی انسان نہیں دیکھ رہے کیونکہ اس کا فیس ہی نہیں ہے اس کا فیس سارا لٹکا ہوا ہے ایون کے آنکھیں بھی نہیں ہیں نوز بھی نہیں ہے اور ایک ماؤت ہے صرف چھوٹا سا جو اندر سے اس کے گھر والے اس کو فیڈ کرتے ہیں اور ایک اور بندہ تھا جس کا اتنا بڑا سر تھا وہ بھی دیکھیں سروائب کر رہا ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے اب ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سلامت دی ہے ہمارے پاس ہر چیز ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے اگر کسی بندے کے پاس صحت ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحت اتا کی ہے کیونکہ اگر آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر انسان کے سر کے اندر درد ہونا یہ لگ جائے سٹارٹ تو آپ یقین کریں اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی چیز دیکھنے کو دل نہیں کرتا ایونکہ کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تو آپ یہ دیکھیں کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے اور صحت کتنی اچھی چیز ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے ایک ایک سانس کے بدلے بھی اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو میں کہتا ہوں وہ بھی کام میں یہ دیکھیں ناظرین کہ اس طرح کے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں اور یہ دنیا بھری بھری ہے جیب لوگوں کے ساتھ اور میں انشاءال آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹ جیسے آتی رہیں گی اور فروم اراؤنڈ دا ورڈ میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اگر آپ چاہے تو جو نیو آنے والے سبسکرائبر ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس پہ اس چینل پہ بہت سی نیوز فروم اراؤنڈ دا ورڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیار رکھیے گا اللہ نگے بان